سرکار امام زمانہ کی ظہور و سلامتی کیلئے غیت ہونے کی حسیت سے بلانتر صلوات پر ہے اعوذ باللہ سمیو العلیم من الشیطان اللہ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللہی جعلنا من المتمسکینہ بولایت امیر المومنین والسلام علیہ اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین ابل قاسم محمد و اہل بیت ہی طیبین الطاہرین الماسونین الغر المیامین لانت اللہ علیہ آدائہم و ماندینہم و غصب حقوقہم و مکسرینہ فی درجات علوہم اجمائین اما بعد فقد کال اللہ تبارک و تعالی فی کلامه المحکم و قوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم و لقد آتینکا سبعا من المسانی والقرآن العظیم سلوات پڑے گا کل کی گفتگو میں خندق کا ایک واقعہ بیان کرتے ہوئے ایک لفظ میں کہہ گیا تھا اخلاقی اعتبار سے وہ اچھا نہیں تھا لیکن میرے برادران اہل سنت اگر موجود ہیں یا دوسرے سہبان میں نے وہ کسی پہ ہٹ کے طور پہ نہیں کہا تھا اور اگر کسی کو وہ لفظ محسوس ہوا ہے تو میں اس کی مدرت چاہتا ہوں سلوات پڑے مل کے آل محمد اللہ نے اپنے حبیب کو قرآن عظیم بھی دیا اور یہ چودہ معصوم رہبر بھی عطا کی سلوات پڑے محمد یعنی قرآن اور آل دونوں لازم و ملزوم ہیں جب تک بعض لوگوں کا خیال ہے کہ جب تک رسول کائنات بظاہرن ہم میں موجود رہے سلسلہ وحی جاری رہا چونکہ حضور خاتم النبیین ہیں ان کے ظاہرن چلے جانے کے بعد اللہ سے ہمارا رابطہ ختم ہو گیا یہ کچھ لوگ کہتے ہیں اللہ سے ہمارا رابطہ ختم گیا یہ وہ لوگ کہتے ہیں جو قرآن کے ساتھ اطرت کے قائل نہیں ہے جو قرآن کے ساتھ اطرت کے قائل نہیں ہے انہیں اس بات کا علم نہیں ہے کہ وحی کی قسمیں کتنی ہیں وہ نہیں جانتے کہ وحی کتنے قسم پر مبنی ہے عموماً وحی دو قسم کی ہے ایک ہے وحیِ کولی ایک ہے وحیِ فیلی وحیِ کولی کا تعلق ہے منصبِ نبوت سے اور وحیِ فیلی کا تعلق ہے منصبِ ولایت سے چونکہ رسول نبی تھے خاتم النبیہین تھے کولیس وحی کا سلسلہ ان کے چلے جانے پہ ختم ہو گیا چونکہ نبی آخری تھے لیکن رسول آخری نہیں تھے نبی آخری تھے نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا لیکن رسولت کا سلسلہ جاری ہے جاری رہے گا آپ نے حدیثِ قصہ میں یہ لفظیں پڑھی ہوں گی جنابِ سیدہ کے مطلق کہ بی بی کیا ہے مَا دِنُ الرِّسَالَةُ مَا دِنُ الرِّسَالَةُ یعنی رسالت کی کان آپ نے دیکھا ہے کہ ہیرے کی کان سے ہیرے نکلتے ہیں کوئلے کی کان سے کوئلہ نکلتا ہے زمرد کی کان سے زمرد نکلتا ہے زبرجد کی کان سے زبرجد نکلتے ہیں اور رسالت کی کان سے ہمیشہ رسول نکلتے ہیں رسالت کی کان سے ہمیشہ رسول نکلتے ہیں اور بطول کی آغوش ہی ایسی فضیلت رکھتی ہے جس میں پلنے والا ہر بچہ رسول ہوتا ہے تو منصبِ نبوت ختم ہو جانے کے بعد کولی وحی کا انکتا ہو گیا کہ اب کولی وحی یا قرآن یا آیات کی صورت میں نازل نہیں ہوں گی لیکن فیلی وحی کا سلسلہ جاری ہے جاری رہے گا کیونکہ اللہ کو ہدایت مطلوب ہے تا قیمِ قیامت بغیر حادی کے اللہ کسی مخلوق کو پوچھ ہی نہیں سکتا کہ تُو نے میرے احکام پہ عمل کیا ہے یا نہیں کیا مثلاً کولی وحی ہے اکیم السلات نماز کائم کرو یہ ہے کولی وحی اب فیلی وحی نازل ہوتی ہے ولی پر یا امام پر نماز کائم کرو یہ کولی حکم ہے فیلی وحی ہوتی ہے کہ کیسے کائم کرو یہ کائم کر کے امام بتائے گا اس کی رکتیں کتنی ہیں کس رکت میں کیا پڑھنا ہے قیام میں کیا پڑھنا ہے رکو میں کیا کہنا ہے یہ ہے فیلی وحی سے واسطہ کولی وحی اکیم السلات فیلی وحی کہ پڑھ کر دکھاؤ اللہ نے کہا نماز کائم کرو اب یہ علی بتائے گا کہ کائم کس طرح کی جاتی ہے اب یہ علی بتائے گا چونکہ علی کا منصب ہے فیلی وحی کے ساتھ یہ ہم ہاتھ کھول کر نماز پڑھتے ہیں یہ ہم نے کس سے سیکھا اللہ نے تو ڈائریکٹ بات نہیں کی حالانکہ ہے آیات میں موجود مگر وضاحت کس نے کی علی نے لوگ پوچھتے ہیں ہاتھ کھول کے نماز پڑھنا کہا لکھا ہوا ہے میں ان کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ نماز کے متلک جو بھی آیت ہے تلاوت تلاوت کا